رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے اور اس دوران بزاروں میں مٹھائی کی ڈیمانڈ بھی کافی زیادہ بڑی ہے ادیپشار کے بہرواڑی اس دیت خانجی سویٹس کے سنچالک یاکوب علی حاجی نے بتایا کہ رمضان کے مہینے میں مٹھائیوں کی ڈیمانڈ زیادہ رہتی ہے کئی لوگ روزہ افتیاری سنگٹن کے روپ میں کرتے ہیں اس دوران ویبینہ طریقے کی مٹھائیاں افتیاری کے بعد پروسی جاتی ہیں اس میں مکھ روپ سے نکتی کے لادو کھانجلہ کی مٹھائی تیار کی جاتی ہے اورڈرز کے انصار مٹھائیاں تیار ہوتی ہے ساتھ ہی کھانجلہ مکھ روپ سے پسند کیا جاتا ہے یاکوب علی نے بتایا کہ چاشنی میدے اور ماوے سے تیار یہ مٹھائی دکھنے میں پیٹیز کی طرح ہوتی ہے لیکن یہاں روزہ افتیاری کے سمیں خاص طور پر پسند کی جاتی ہے اس کے علاوہ تارپینی نکتی کی مٹھائی کی دیمانڈ بھی زیادہ رہتی ہے نکتی بیسن سے بنائی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی بزاروں میں ماوے کی مٹھائی میں بھی ویبین ویرائٹیا موجود ہے اس میں مکھ روپ سے پائنے پر برفی اور گلاب برفی کی دیمانڈ زیادہ رہتی ہے ساتھ ہی انہیں مٹھائیوں کی دیمانڈ بھی گراہکوں کی پسند پر ڈپینٹ کرتا ہے کہ انہیں کیا کھانا اور کھلانا پسند ہے لیکن رمضان میں مٹھائیوں کا چلن رمضان میں ہمارے ہاں سب سے زیادہ کھاڑ لے نکتی گلاب جامون سب طرح کی برفی ہے گلاب برفی پائنے پل برفی اور مٹری وغیرہ سب تارپینی ہے یہ سب افتاری کے بعد یوز میں لیتے لوگ اور اس کو زیادہ بکری ہوتی ہے یہ رمضان اسپیشل ہے سب ہمارے ہاں سب سے زیادہ سب کھاڑ لے بکتے ہیں خادلہ میدہ اور ماوے سے بنایا جاتا ہے ایک طرح کی ماوے کی کچوری ہوتی ہے جو افتاری میں یوز کی جاتی ہے